کہ حضرت وہ یہ پوچھ رہی تھی کہ جو خواتین عددت میں بیٹھی ہوتی ہیں تو ان کو کوئی خاص اشغال کرنے چاہیے جیسے کہ انہوں نے خود observe کیا کہ کہیں نور نامہ دیا جارہا تھا خاتون کو پڑھنے کے لیے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آج آپ کا سوال رہ گیا تھا اور اس میں کہ عددت سے نکلنے کے لیے ایسا کوئی طریقہ دین اسلام نے نہیں بتایا کہ جب عددت پوری ہو جائے تو اس کے بعد جو اب نور نامہ پڑھا جائے اس کے بغیر جو عددت سے نکل نہیں سکتے ایسا نہیں ہے لوگوں نے نور نامہ پڑھنے کے ایک جو رواج بنا لیا ہوگا لیکن دین اسلام نے ایسی کوئی ہدایت نہیں کی شریعت کا حکم تو یہی ہے کہ چار مہینے دس دن عددت جو اگر ہے جب وہ خاتون کی وفات کی عددت پوری کیا عددت کے جو بھی احکام تھے وہ احکام سب اس سے اٹھ گئے اس کے لیے عام طور پر لوگ کرتے ہیں کوئی اور پروس پر کوئی شرح دعوت کر دیتے ہیں وہ تیار ہو کر جائے وہ اچھے کپڑے پہنے کے وہاں دعوت میں شریک ہو جاتی ہے وہاں احباب کٹھے ہو جاتے ہیں تو ایک کھانا پینا چلتا ہے تو اس طرح کی جائے تو اس کو جائے ان کی اظہار مسہر تو خوشی کے لیے اس قسم کا انہوں نے اختیار کرنے میں مضائقہ نہیں ہے لیکن آپ جیسے بتاری کوئی نور نامہ پڑھنے کو لازمی قرار دیا کہ ضرور پڑھ کے اٹھنا چاہیے بنا صحیح نہیں ہے ایسا کوئی مسئلہ دے دین اسلام میں نہیں ہے نہ اس کو ایسا ضروری سمجھنا چاہیے یہی میں کہا رہا ہوں ایسی چیز جو دین میں نہیں ہے اس کو دین سمجھ کے اور ضروری سمجھ کے اس کو ایڈ کرنا یہی وہ بیدت بن جاتی ہے انتظامی طور پر ٹھیک ہے آپ اپنی تسکین کے لئے کوئی بھی ذکر و اذکار کریں کوئی بھی آپ انوان رکھ لیں اس وقت میں ایک محفل رکھ رہے ہیں جس میں ایک واض ہو گیا جس میں قرآن کریم پڑھ کے خدا کو شکر کر لیا لیکن اس کو اپنے ثواب کے حصول کے لئے اس کو دین کا حصہ سمجھ کے کہ سنت ہے یا شریعت کا حصہ ہے یہی سے تو وہ بیدت کا ابتدا ہوتی ہے ان چیزوں سے بچ کر چلے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے ماشاء اللہ موسیقی